یہ اسی میں رحمت ہے جو سرح سے غلط ہے میں بنیاد ہے محسوس آئیے دوستے قرآن مخدیس کے پہنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں پوری دنیا کے مسلمان کو چاہیے کہ وہ کبھی اختلاف نہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس آیتِ کریمہ کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْفَلَقُوا بِمَّا جَعَفْتُ الْبَيِّرَانَ تم ان لوگوں کی طرح مسلمانوں تمہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا ہے جن لوگوں نے اختلاف کیا جو لوگ فرقے میں بچ گئے جو تنازوں کے شکار ہو گئے مِمْبَجِ مَنْجَا اَخْفَلَقُوا بِمَّا جَعَفْتُ الْبَيِّرَانَ وَازِحْ دَلِيلَ آجَانَے کے بعد اور اس سمراد یہوں تو نسارہ ہے بخصوص یہوں سے وَازِحْ دَلِيلَ آجَانَے کے بعد وہ اختلاف کے شکار ہو گئے ایسے لوگوں کے لیے ایسے اختلاف کرنے والوں کے لیے ایسے مسلقوں میں اور مسلموں میں پٹنے والوں کے لیے دردناک یعظیم عذاب ہے مَعْسَسْ خَائِدْا کیا شریعت کے اندر اختلاف کی جائش ہے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کی بہت سارے آیتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیش مہار حادث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ایک ہیں مسلمانوں کو کبھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے اگر مسلمان اختلاف کے شکار ہو جائیں گے تو وہ اس کی کوئی وقعات نہیں رہ جائے گی کوئی وقعات نہیں رہ جائے گی اختلاف اسی لیے علماء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے ہیں اختلاف شرم کلو اختلاف چاہے جھوٹا ہو چاہے بڑا ہو یہ سخت سے بری چیز ہے اور ہر مسلمان ہر مسلمان ہر عقل میں مسلمان جانتا ہے اختلاف یہ بولی چیز ہے چاہے وہ دھر کا اختلاف ہو چاہے وہ کام کا اختلاف ہو چاہے وہ سماج کا اختلاف ہو چاہے وہ ملک کی اختلاف ہو چاہے ہندو مسلم کا اختلاف ہو چاہے مسلمان کا اختلاف ہو اختلاف شرح ہے اور یہی حضل ہے اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ کبھی اختلاف بنا کریں کیا اختلاف کر سکتے ہیں بعض مسائل؟ جی میرے بھائیو باز مسائل میں اختلاف کی مجائش ہے باز مسائل میں اختلاف کی مجائش ہے اور علماء اکرام نے ان مسائل کی تحدیر بھی کرتی ہے کہ وہ مسائل جن کے اندر دلیل واضح نہیں ہے وہ مسائل جن میں تعویل کی مجائش ہے وہ مسائل جو اشتہادی ہو وہ امور جن امور پر ہمارے سلسلح علیہ نے اختلاف کیا ہے ایسے مسائل میں ایسے ان مسائل میں ان آتام میں جن میں دلیل واضح نہیں ہے نس واضح نہیں ہے ایسے مسائل میں اختلاف کی مجائش ہے اسی لیے بہت سارے مسائل میں صابہ اکرام کے سمانے میں اختلاف ہوا تابہین کے سمانے میں اختلاف ہوا تباتابین کے سمانے میں اختلاف ہوا عائم اکرام کے سمانے میں اختلاف ہوا وعدیسین افقہ کے نمانے میں اختلاف ہوا لیکن میرے بھائیو ایسے مسائل جن مسائل میں دلیل واضح ہو قرآنِ قریم کی دلیل واضح ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو آپ نے یہ کہا صحیح آدیس واضح ہے پھر ہم اخلاف کریں تو ایسے مسائل میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے آپ قرآن میں اخلاف کریں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں سبحان اللہ آج بہت سارے مسلمانوں نے اس بات پر میں اخلاف کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام حقیقی کلام ہے یا مجازی کلام ہے ایسے مسائل میں اطلاع بھی کوئی مجائش نہیں آپ یہ اطلاع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ہے میرے دماغ میں ہے اللہ تعالیٰ ساتھ کے اطلاع سے حد لگا موجود ہے سبحان اللہ ہزاروں دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ساتھ کے اطلاع سے ساتھ واسران دو پر عرصور مستوی ہے ساتھ واسران ساتھ آئیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو دورایا ہے الرحمن واللالشستو اور اللہ تبارک وات اللہ آسمان میں ہے اللہ تبارک وات اللہ آسمان سے اوپر ہے یہ دماغ کیسے ہمیں بچاتی ہے ایسے مسائل میں کبھی نہ صحابہ اکام اطلاع کیا نہ تعالیٰ نے اطلاع کیا نہ امام حمیفہ رہم اولاد اطلاع کیا نہ امام مالک نے اطلاع کیا نہ امام شعبی نے اطلاع کیا واضح دلیل آجانے کے بعد سری دلیل آجانے کے بعد نصر اختر خطری آجانے کے بعد اطلاع کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے نہ صحابہ اکرام کو ہے نہ دابعین کو ہے نہ ایمان محدثی کو ہے نہ عثمانی قلما کو ہے نہ عثمانی قلما کو ہے اس لیے اسے مسائل میں قطعی مسائل میں جن مسائل میں دلین واضح ہے ان مسائل میں کسی سے بھی افتلاف منقول نہیں ہے آج مسلمانوں نے حقائق میں حقیقت کہ اب یہ رات ہے تو دن نہیں دن ہے تو رات نہیں سورج علم چاند علم یہ حقائق ہے ان حقائق میں بھی کچھ لوگوں نے اکتاب سے بیٹھا ہے کہ امبیاء اکرام بشر نہیں سبحان اللہ امبیاء اکرام ماباد کی شادی ماباد کے مین ملا کے بعد ہمیں دھارتے ہیں ماباد کے پیٹ میں لاتے ہیں ایک متیدہ مدد کے بعد ان کی ولادت ہوتی ہے وہ بچے ہوتے ہیں وہ جوان ہیں ان کی شادی ہوتی ہے ان کے بچے ہیں وہ کھاتے ہیں وہ پیتے ہیں وہ ساتھ سوتے ہیں وہ جاکتے ہیں وہ درتے ہیں وہ ہزتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارجود اور قرآن خلق کر بتاتا ہے کہ قل انما انا بشرم مجھلکم یوحائی لئی انما ایلاغ تم ایلاغ رو آئی اس میں اختلاف کریں گے میرے باقی کہ اللہ حقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اکرام بشر کیا قرآن بار بار کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیف کرنے نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قل لائنم الغیب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں 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 میں خیف نہیں جانتا پھر آپ سے خیف کریں گے کہ انیل اللہ علیہ وسلم Window غیف جانتے تھے خیف کر لائن کرنے تھے ایسے مسائل میں اطلاع کی کوئی کچھ آئیش نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ دن تک بیمار رہے مرض و موت کے شکار رہے بیمار رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کم سکی گئی آپ نے اپنے امی کو آسان کی طرف کیا اللہم ایل رفیق العلا اللہم ایل رفیق العلا مع النبیین والشتیکین والشہداء والصالحین اور ہم کہتے بھی ہیں کہ چاہش کے وقت سنوال کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ انتقال ہو تمام امی اکرام انتقال فرما دے اِنَّكَ مَنْيِّتُونَ وَإِنَّهُ لَمَنْيِّتُونَ صحابہ اکرام سرد محبت میں صحابہ اکرام سرد محبت میں حقیقت کو وقتی طور پر سمجھ نہیں پا رہے اختلاف ہوا اختلاف کے بعد ابو بخر رضی اللہ عنہ نے خطوہ پیش کیا اور قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی متفقہ طور پر صحابہ اکرام نے مان دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کر لی گئی ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کھو دی گئی آپ نہدائے گئے آپ دفنائے گئے آپ پر نماز جنازہ پہی گئی سن لے آج اسی چیز کو لے کر کے بہت لوگ اچھلتے رہتے ہیں کہتے نبی کے نماز جنازہ ہوئی نہیں اس لئے نبی انسان نہیں بشر آپ کی نماز جنازہ پہی گئی لیکن جماعت کے ساتھ بھی تنہا تنہا لوگوں نے رسول اللہ حتیٰ اور دونے بھی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھی بچوں نے نماز جنازہ پڑھی تو لوگوں نے آپ کو دفنائیا آپ کی قبر ہے مشہور قبر ہے اس وقت جتنے ہجارے کرام مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے ہیں سلام پڑھتے ہیں پھر بھی آپ کہیں کہ نبی کا انتقال نہیں ہوا یہ افسوس ناک بات ہوں نے بھائیو المسلمون والمؤمنون قیسن فتن مسلمان چالہ پڑھتا ہے مسلمان چالہ پڑھتا ہے اور آپ کی چالہ کی کا عالم یہ ہے آج بعض مسلمانوں کی چالہ کی کا عالم ہے کہ جس سے مانگنا چاہئے جس سے مانگنا چاہئے اوپر والا اللہ خوال اکبر جو خادر مطلق ہے جو ہر چیز پر خادر ہے انہیں چھوڑ پسے چھوڑ کر کے ایسے لوگ کے پاس جاتے مانگتے ہیں جو بہت پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں اس سے مانگ دیا یہ اکرمندی نہیں ہے میرے بھائیو مسلمانوں ایسے مسائل میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں اور ایک اہم بات بہت ساری باتیں ہیں میں بہت جانا نہیں چاہتا اہم بات یاد کرتے ہیں کہ ہر اس مسئلے میں اختلاف کرنا غنا حطہ کام ہے جو مسئلہ قرآن سے یا صحیح حدیث سے ثابت ہو چاہے آپ کے آپ کے ثابقی آپ کے ثابقی گزرے بھی لوگ ان مسائل پر عمل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہاں عدد ثابق اکرام عمل نہیں کرتے تھے تو ہم عمل نہیں کریں گے لیکن سو سال پہلے پچاس سال پہلے عمل نہیں کرتے تھے اس لئے ہم عمل نہیں کریں گے میں فلا علاقہ کرنے والا ہوں اس لئے میں عمل نہیں کروں گا میں فلا قب facility سے بے طالق ہے اس لئے میں عمل نہیں کروں گا یاد رکھنا minute حیاء قرآن کریم کی دو آیتوں کو یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی سنت میں جانے کے بعد اختلاف نہ کرنا بلکہ وہاں اپنے سر کو سکا دینا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَدَّا يُحَذْكِ مُوْتَ فِي مَنْ شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِمًا نبی کا قول آجائے نبی کا فرمان آجائے وہاں چھوک جانا میرے بھائیو اگر چھوکے نہیں تو تمہاری ایمان میں شک ہے اگر تم سرے تسلیم کھم نہیں کرو گئے تو تمہارے اسلام میں شک ہے تمہارے اس بات پر شک ہے کہ تم کس ایمان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو یا نہیں ہو تمہارے قلمے میں شک ہے جس قلمے میں تم نے کہا تھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وَأشہدو انہا محمد رسول اللہ کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں اپنا رسول مانتا ہوں اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات عزاز کروں گا یا ایہا لبین آمانو چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف نہ کرنا جائے جانا وہاں کسی نے حدیث کا نام لے لیا کسی نے سنت رسول کا نام لے لیا محادث جانا اور ایک اہم چیز کہ جب بھی کسی نے جب بھی کسی نے آپ کے سامنے کہا فلاں کام نبی سے ثابت نہیں ہے فلاں کام حدیث سے ثابت نہیں ہے فلاں کام صحابہ کرام نے نہیں کیا فلاں کام طابعین نے نہیں کیا اور ہم شوق سے کرتے ہیں ایمان اور اسلام کا نام لے کر کرتے ہیں سواف اور نیکی کی نیت سے کرتے ہیں جب آپ سے کہا جائے کہ یہ کام غلط ہے بدات ہے مہدستید ہے نبی سے ثابت نہیں ہے محادث جانا میرے بھائیو اسلام تم سے اتنا ہی چاہتا ہے جتنا اسلام نے تمہیں کرنے کا حکم لیا ہے سادہ نہ کرنا اسلام کے مطابق چلو اسلام کے ان مسائل پر عمل کرو جن مسائل پر عمل کرنے کا حکم لیا گیا ہے اپنی جانب سے منمانی نہ کرنا اپنی جانب سے اللہ کی عبادت میں اللہ کی شان میں اضافہ نہ کرنا کمی بھی نہ کرنا تمہارا کیا یہ ہو کہ اللہ کی عبادت میں نہ میں اضافہ کروں گا اور نہ میں کمی کروں گا وہ دین صحابہ اقراب کا واقعہ آپ کے سہن میں ہمیسے آنا چاہیے جنہوں نے نبی کی عبادت کو کمی کا کم سمجھا تھا نبی کی عبادت کو کم سمجھا تھا اور کہا کہ نہیں آپ تو نبی ہیں ہمیں اٹھے کرتے ہیں ہمیں سمجھا تھا نہیں ایسا آپ نے کیا کہا تھا آپ نے کہا تم میں مستخدمuite ہو قصے کے آنم میں پھر آپ کا رخصہ سرک ہو چکا تھا آپ لان پیلے ہو چکے تھے آپ نے خروا دیا اور آپ نے کہا تھا کہ میں تم میں سب سے زیادہ متقی پر حیثگار ہوں لیکن سلو کہ یہ میں نبی رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں سوتا بھی ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں میں نے شادی بھی کی ہے میری اولاد ہے میرے بچے ہیں میری بیٹیا ہے فَمَنْ عَقِبَانِ سُنَّتِي فَلَيْسَمِنُمِ ایک صحابی نماز بھی ہی کہا تھا میری بھائی کہ میں رات پر اللہ کی عبادت کروں گا اللہ کی عبادت اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پینات کیا ہے وَمَا فَلَقِبْ جِنَّ وَجِنَّ سَإِلَّا لِيَعْمَدُونَ لیکن نبی کے طریقوں کو جھولنے کی وجہ سے آپ کی عبادت آپ کی بندگی آپ کی محنت آپ کی کوشش یہ رائعہ ہوجاں جائے بلکہ یہ محنت یہ عبادت بداعز میں تبدیل ہو جائے گی اس لئے معزز بھائیو حضور دوستو اے مسلمانوں اے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے مسلمانوں جہان نفیلے دو ہی ارقاق پڑھنے کا حق یہ ہوا دو ہی ارقاق پڑھنا سلو کمارائی مونی وسلی مجلس پر نماز پڑھنا اسی پر نماز پڑھنا تیس سال کے بعد بھی آج پر مسلمانوں کے یہ جہنے یہ بات کی آلئی ہے کہ نبیہ کریم صلی اللہ وآلہ وسلم آخری تشخوض میں سلام فہنے سبالے وہ تسابہ نباکہ دیتے اللہ حمینی اعوذو بکا من عذاب الحبر وعوذو بکا من عذاب نار وعوذو بکا من عذاب ومن حتت مسئل تجاد وعوذو بکا من حتت المحی والمرات اللہ حمینی اعوذو بکا من المعثم ومن المقرم وخار مسلمانوں کے والنبی صلی اللہ یہ دعا اس کے علاوہ اللہ حمین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعا ثابت ہیں اس کے علاوہ السلام فہنے سے پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں متفاہنِ روایت ہیں کہ پھر مسلمان کو چاہیے نمازی کو چاہیے کہ جو اس سے ہو سکی اللہ تبارک اللہ تعالیٰ سے مانگے سلام فہنے سے پہلے آخری تشخون میں جو آپ کو دعا کرنی ہے دعا کریں میلے بھائیو دعا صلی اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں روکا ہے اور کسی ہاں ہی میں آج کا دعا سے نہیں روکا ہے لیکن دعا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابل آپ نے دس سان نمازیں پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سان نماز پڑھی ہے کم از کم دس سان آپ نے نماز پڑھی ہے آپ کے بعد سر سار صحاب اکرام نماز پڑھتے رہے پابندی کے ساتھ اماس کے ساتھ اماس پڑھتے تھے لیکن یہ تو مروجہ دعا ہے اجتماعی دعا کہنے والے دلیل دینے والے تو ہر چیز کی دلیل لیں دیں گے آپ کو لیکن صحیح دلیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ایک بھی نہیں دے سکتے بہت زیادہ آپ بھی حضرت کریں گے میں آج بھی ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اس چیز کو اس اجتماعی دعا کو مضبوطی کے ساتھ کھانے ہوئی جس مسئلے میں بھی اتنا کرتے ہیں ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دس سالے زندگی میں روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پاچھوں کی نماز پڑھتے تھے ایک مرتبہ آپ صحابہ اکرام کے ساتھ پڑھ کر کے اجتماعی دعا نہیں کر سکتے تھے صحابہ اکرام سلسال تک دنیا میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتخال کے بعد یہ کتن بھی وہ اجتماعی دعا نہیں کر سکتے تھے جو کہاں ملات رسول نے زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کیا صحابہ اکرام نے سو سالہ زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کیا اس کو آپ پکڑے ہوئے ہیں سنت کو چھوڑیں گے پیداتے پیداتوں کے شکار ہو جائیں گے سنت کو چھوڑیں گے پیداتوں کے شکار ہو جائیں گے پیدات کو چھوڑیں گے تو سنتوں سے محطب ہو جائیں گے اتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں ان دو دعاؤں کے علاوہ نماز کے آخری تشہد میں اور دعائے کرتے ہیں بہت کم لوگ ہیں یہاں جب دعا کر کے آپ کا پید پڑ جائے گا پھر آپ بھی جائے شکار دیں گے اور ایسی دعا ایسی دعا جسے دو دعا جو امام آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں جس پر آپ آمین آمین کرتے ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ میرے امام بلن سے دعا پڑتا ہے ہر بات پر آپ آمین سے آمین پر آمین لگایا جاتے ہیں اس لئے میرے معززز بھائیوں دوستوں بزرگوں ساتھ لو اختلاف نہ کرنا نبی کی سنت کو مجبودی کے ساتھ پکڑ لینا اور واضح جنہی نانے کی بار کبھی کسی کے بہتاوئے میں نانا جو کرتے ہیں کہ نبی کی سنت کی حفاظت کے لئے ہم مختلف مسئلکوں میں بٹے ہوئے ہیں نبی کی سنت کی حفاظت کے لئے نہیں بلکہ نبی کی سنت کے ساتھ کھنوائے کرنے کے لئے نبی کی سنت کو بہت سے ہونے کے لئے آج لوگوں نے آج لوگوں آج بہت مسئلک کے اختلاف کے فرقے فرقہ پندی کے اختناصوں کے شکار ہو گئے ہیں صحابہ اکرام سے زیادہ نبی کی سنت کا احیاء اور سندہ کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے اور صحابہ اکرام کے سمانے میں کوئی اختلاف نہیں تھا کوئی تفرقہ نہیں کوئی ابو بکر کی کمات نہیں تھی کوئی انہار فرق کی جواب نہیں تھی کوئی عثمان تری کی جواب نہیں تھی ایک موقع پر صحیح روایت میں ایک موقع پر ایک انساری اور محاجر کی لڑائی ہوئی انساری صحابی نے کہا یاد الانسار اے انساریوں میری ملک کرو محاجرین کا یاد المحاجرین اے محاجروں میری اداد کرو میری ملک کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسار کا لقب نبی دیکھیا اللہ دیکھیا قرآن میں جاتا اللہ نے فرمایا ہے الفقرائی محاجرین محاجرین انساری لقب اللہ کی جانب سے لیکن جب نسیوز کریں گے خلط آپ استعمال کریں گے تو نبی نے کہا اس لئے تو اوہا فیدنہا مندنا اس بدبودار قلمے کو چھوڑو یہ بدبودار قلمہ ہے اس لئے مسلمان تھا یہ کوئی بھی جس نے بھی قلمہ پر آیا ہے من صلی اللہ صلی اللہ وستقبل قبل قبل قنا واجر زبیح قنا مسلمان ہے اس کے میں غلطی ہو سکتی ہے اس کے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیار سے محبت سے قرآن الحجیز کو سامنے رکھ کر کے اچھے اسلوب کے ساتھ آپ انہیں حق کی دعوت دے آپ انہیں باطل سے روکے براد سے روکے جس طرح جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا جو طریقہ صحابہ اکرام کی طرح صحابہ اکرام صحابہ اکرام کہا تھا جو طابعی قیم اور محدسین کیا تھا اور تبھی دیر میں اختلاف نہ کرنا ہاں بعض مسائل میں میں نے بتایا جن مسائل میں تبیل واضح نہیں ہے ایسے مسائل میں اگر ہم سے اختلاف ہو جائے ہمارے اور مائے اختلاف کرے دل کو حاضر و نازل سمجھ کر کے امانت کے ساتھ صداقت کے ساتھ تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں اللہ تعالیٰ سمجھ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محمد مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرماؤں اللہ تعالیٰ ہمیں رسلاف اور تفرقہ سے بچا لے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دے اللہ تعالیٰ ہم جمعہ مسلمانوں کو حق دکھا دے حق پر چلا دے اللہ تعالیٰ ہمیں باخر بھی دکھا دے باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرماؤں اللہ تعالیٰ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں تمام لوگوں کی حاضر قبول فرماؤں جو محتاج ہوں کی محتاج کی حضور فرماؤں جو بیمار ہوں نے شفای عزیلتہ فرماؤں اللہ حمار رب بننا سعزب الباس انت شاہف لا شفای لا شفاو شفاو قلائی بادر سکمہ وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلی وصحبی اتبعی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونزا اللہ خیلی یہ تفزیلت الشیخ روکر امال اللہ بن محمد اسماعیل المدنی مدرس ومفتي حرم مدنی ومسجد نبی الشریف